لیسن کو تکیہ کے نیچے رکھنے سے کیا جادو ہوتا ہے لیسن پر فوک لگائیں اور اس کو چولے پر اس طرح گرم کریں تو کیا ہوتا ہے لیسن کو نیل کے اوپر اس طرح سے رب کرنے سے کیا ہوتا ہے ساتھ ہی آپ اگر اپنی سیفٹی پین کو سٹینر کے اوپر اس طرح رب کریں گے تو کیا ہوگا اور ٹیماترین اور فروٹ کے نیچے اس طرح ٹیشو پیپر بچھانے سے کیا ہوتا ہے تو ایسی تمام ٹپس اور ٹرکس آج آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی تو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رکھئے گا اور جن بہنوں نے میرے لاسٹ ویڈیو میں کومنٹ کیا ان کے نام بھی میں اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں لازمی بولوں گی اور آپ لازمی اپنی نام جو ہے لاسٹ پہ سنیے گا اور ان کا میں نام بول کر تھنکس کروں گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کچن میں لیسن جو ہے وہ روز یوز کرنا ہوتا ہے اور اس لیسن کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں پرس ٹپ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیسن کو ایزی ویے میں چھیلنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو یہاں پر ایک فوک لے لینا ہے اس کو اس طرح لیسن کے اوپر جو ہے اچھے سے اس کو لگا دینا ہے لیسن کو فوک کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے آپ کیا کریں گے آپ اس کو چولے کے اوپر جو ہے ہلکے فلیم کے اوپر اس لحسن کو اس طرح گرم کریں گے تو یہاں آپ نے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے اس کا اوپر والا جو چلکہ ہے وہ اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح ہلکا سے جو ہے وہ گرم کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا جل جائے لیکن اندر سے لحسن جو ہے اس کو جلنے نہیں دینا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک پلیٹ کے اندر جب آپ اس کو چھیلیں گے تو یہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا جو چلکہ ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اترے گا اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی لحسن کو چھیلنے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں میں اس طرح اس کو اوپر سے چھیل رہی ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ لحسن کا چلکہ جو ہے وہ اتار لیں گے آسانی کے ساتھ لحسن کا چلکہ جو ہے وہ ڈیلی کے روٹین میں اس طرح سے اتار سکتی ہیں تو امید کرتی ہوئی ٹیپ آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگی نیکس ٹیپ یہاں پر یہاں پر میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی ہی لحسن سے ہی ریلیٹیڈ ہے لحسن کے بہت زیادہ فوائد ہیں اگر آپ اس کو صبح نہار موٹ کر ایک لحسن کا جو ہے وہ کھا لیں تو آپ کو بلڈ پریشر جو ہے وہ اس سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ آپ لحسن جو ہے اس کو لے لیں اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ وہ ٹیپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن لوگوں کو رات کو نین نہیں آتی اکثر لوگ جو ہیں وہ رات کو سو نہیں پاتے ان کو نین نہیں آتی تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے دو یا تین لحسن کے جبے لے لینے ہیں اور اس کو اپنے پیلو کے نیچے رکھ دینا ہے تو آپ کو جو نین کا نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یہ ٹیپ آپ گر میں ہر اس فٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس کو رات کو نین نہیں آرہی ہو تو بس آپ نے لیسن کے دو جبے لے کر آپ اپنے پیلو کے نیچے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کا جو بی پی ہے وہ کنٹرول بھی رہے گا اور اس کے علاوہ آپ کو رات کو بہت اچھی دین جو ہے وہ آئے گی تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں یہ ہے کہ جن بہنوں کے نیلز بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور وہ بار بار ٹور جاتے ہیں وہ بڑھانی پاتی ہیں اپنے نیلز کو تو ان کے ساتھ میں یہ ٹیپ لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے صرف لیسن کے جبے لینے ہے اور اس کو اپنے ایک جبے کو اپنے اس نیل کے اوپر اس طرح سے رب کرنا ہے اس طرح آپ ان نیلز کے اوپر رب کریں گی اور اس کو ٹین منٹرز تک چھوڑ دیں گی تو دن میں اگر آپ یہ ٹو ٹائم بھی کریں تو آپ کے نیلز بہت ہارڈ ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور بہت جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو نیکس ٹپ میری سیفٹی پین سے ریلیٹیڈ ہے جب ہم اقصر اپنے پینسی ڈریس جو ہے وہ پہنتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری سیفٹی پین جو ہے وہ گریپ نہیں کر پاتی اس کے آگے یا زنگ لگ جاتا ہے یا اس کی اتنی اچھی گریپ نہیں ہوتی تو اس سیفٹی پین کو تیز کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ کو یہاں پر لے لینا ہے گر میں ہی موجود سٹینر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سیفٹی پین کو سٹینر کے اوپر رب کرنا ہے جتنی دفعہ آپ اس کے اوپر اس کو رب کرتے جائیں گے اچھے سے تو یہ کیا ہوگا کہ سیفٹی پین جو ہے وہ اچھے سے شارپ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پر اس کے اوپر سٹینر پر رب کر رہی ہوں آپ کو بھی سیم اسی طرح کرنا ہے آپ اس طرح کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو سیفٹی پین ہے وہ شارپ ہو جائے گی اور بہت اچھے سے آپ اس کو جہاں پر بھی یوز کرنا چاہیں اپنے وینسی کپڑوں پر اپنے دوبٹوں پر تو یہ بہت اچھے سے یہاں پر گرپ کرے گی اور بہت اچھے سے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں جیسے لگا رہی ہوں میں نے اس کو اچھے سے شارپ کیا اور وہ بہت اچھے سے یہاں پر یوز ہو گئی بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میٹی جو ہے وہ اس طرح باسکٹ کے اندر اپنے فروٹ کو یا اپنی ویجیٹیبلز کو یا اپنے ٹماٹر وغیرہ یہ ہریمیٹ جوتی ہیں گر میں جتنی بھی ہم یہ چیزیں یوز کرتے ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ان کو کافی عرصے کے لیے کہ وہ گلے نہ وہ جو ہے خراب نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہاں پر یہ ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی باسکٹ کے اندر آپ کو اپنا فروٹ رکھنا ہے یا ویجیٹیبلز رکھنے ہیں اس کے نیچے آپ ٹیشو پیپر جو ہے وہ اس طرح بچھا دیں اچھے سے اس کے مطابق تو اس سے ہوگا کیا کہ اب آپ اس کے اندر ٹماٹر سٹور کریں یا کچھ بھی سٹور کریں تو اس سے ہوگا کیا کہ ان کی جو نمی ہے وہ سارا یہ پیپر جو ہے وہ جذب کر لے گا اور اس سے آپ کے فروٹ جو ہیں وہ کافی عرصے تک فریش رہیں گے تو امید کرتی ہوں میری ساری ٹپس این ٹرکس آپ کے کام آئیں گی اور آپ کو اچھی لگیں گی اور میری لاسٹ ویڈیو پر میری لاسٹ ویڈیو پر جن میری بہنس کا کومنٹ آیا ان میں ماما این بیٹیا رانی ولوگ ڈائریز اون پوائنٹ آپ ان کے جو ہیں بچینل کو جا کر چیک کیجئے وزٹ کیجئے اور سپورٹ کیجئے آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ اور امید کرتی ہوں میری ٹپس این ٹرکس آپ کے لئے یوسفول ہوں گی ملتے ہیں نیکسٹ ایسی کسی ویڈیو میں میری چینل کو لائک کرتے جائیے سبسکرائب کرتے جائیے اللہ حافظ